السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش خطیقی کلاس میں خوش حمدید آج سبق نمبر پندرہ ہے جس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں رے کو لکھنے کا طریقہ رے کو لکھنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے کہ لکیر پر رہے رے لکیر سے نیچے نہ اترے دوسرا ہے کہ لکیر سے نیچے اترے جب لکیر پر رہے گی رے تو اس کی اپنی اصل شکل یہ ہوگی جو یہ آپ کے سامنے ٹریسی ہوئی ہے ابھی میں رنگ بر کے دکھاتا ہوں یہ شکل جو رے کی اصل اریجنل ہے یہ اس وقت بنتی ہے جب رے لکیر سے نیچے نہ اترے اور جب لکیر سے نیچے اترے گی تو رے کی یہ شکل ہوگی یہ اس طرح یہ دم کی طرح ہوگی باریک نیچے کو تو وہ اب رہی بات کے وہ کونسی صورتیں ہیں کہ جب رے اپنی اصلی شکل میں آتی ہے تو وہ یہ تین حرف ایسے ہیں کہ جو رے سے پہلے جڑے تو رے اپنی اصل شکل میں آتی ہے اب دیکھیں کاف کے ساتھ رے جڑی ہے رے سے پہلے کاف جڑے تو رے اصل شکل میں ہوگی گاف جڑ جائے یا لام جڑ جائے تو رے اصل شکل میں آتی ہے نیچے نہیں اترتی ابھی میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں کاف یہ یہ دیکھیں لیکن اس کو لکھتے ہوئے درہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جیسے سیڑھیوں کے سٹپس اس کے زینے نیچے آتے ہیں اس طرح آپ اس کے جو بینڈ اور موڑ ہیں وہ اس طرح ڈالیں گے آپ دیکھیں درہ یہ 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 دیکھیں سیڑھیاں بن رہی ہیں اسی انداز سے یہ رے لکھی جائے گی اور رے کے ساتھ پیچھے حرف جڑا جائے گا اب پھر دیکھیں گاف یہ اور رے کو جڑکہ دے کے لکھیں گے تو اس کی یہ نوک بن جائے گی یہاں پہ اور وہ کون سے حروف ہیں جس میں رے ہمیشہ نیچے اترتی ہے وہ یہ حروف ہیں جو رے سے پہلے جڑیں سین اس کے ساتھ شین ہے ساد زاد طا ضا ہائن غین فے قوف لام لام اوپر چلا گیا ہے میم اور ہے یہ وہ حروف ہیں سات اور ان کے ساتھ ان کی جوڑیاں ملالیں تو یہ حروف جب رے کے ساتھ ملیں گے تو رے نیچے اترے گی اس کی آپ کے سامنے یہاں مشق ہے اب دیکھیں اس پیج پہ سین کے ساتھ رے جڑی ہے تو رے نیچے آئی ہے شین کے ساتھ ساد یہ سارے آپ حروف دیکھ رہے ہیں ابھی میں آپ کو لکھ کے بھی دکھاتا ہوں یہ سین کے ساتھ جڑے گی تو رے کے اوپر والی جو نوک ہے اس کا سر ہے وہ گول ہو جائے گا اور سین کا آخری دندانہ تیسرا اور رے کا یہ گلائی میں ایک جیسا ہو جائے گا یک جان ہو جائے گا البتہ گلائی ذرا بڑھ جائے گی دیکھیں شن شین دیکھیں اس طرح پہلا دندانہ چھوٹا سا اور دوسرا ذرا وہ ست لیے ہوئے ذرا لمبا ہے اور گول ہے اور اوپر کو تھوڑا سا کبھار ہے ساد رے یہ دیکھیں زاد اسی کے اوپر نکتہ ڈالنے تو رے اور اس کے اوپر نکتہ ڈالنے تو زویں آگیا آئین رے دیکھیں یہاں نوک نہیں بلنی چاہیے گلائی آئے گی اس میں اس کے اوپر نکتہ ڈالنے تو غین بن گیا غین رے فے رے فے رے اور اسی پر دوسرا نکتہ ڈالیں تو یہ قاف رے بن گیا تو دیکھیں یہ گلائی آ جائے گی تو یہ ہے وہ صورت کہ جب رے لیکیر سے نیچے اتریں اب کچھ اور حروف ہیں کہ جب وہ اس سے پہلے صرف ایک حرف جڑے تو لیکیر پر رہتی ہے رے اور اگر دو تین حرف جڑ جائیں پیچھے تو لیکیر سے نیچے اتر آتی یعنی کہ رے کی تیسری صورت یہ ہے کہ یہ کبھی نیچے اور کبھی اوپر آتی ہے اور یہ جب ان حروف کے بعد رے آئے گی بے پے تے ٹے سے گویا یہی جو بے کے بہن بھائی ہیں پے پے تے سے اور ٹے حتیٰ کہ نون اور یہ بھی نون اور یہ ان کے ساتھ جب رے جڑے گی تو ذکیر سے نیچے نہیں اترے گی البتہ ان سے پہلے اگر تیسرا حرف جڑ جائے جیسے اب دیکھیں بے رے بر لیکن یہاں بے رے بر جب لکھا ہے تو رے نیچے اتر آئی ہے پے کے ساتھ رے نیچے اتری ہے یہاں نہیں اتری اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے ایک اور حرف جڑ جائے کوئی بھی ہو تو یہ رے نیچے اتر آتی ہے اور باریک ہو کے لکیر سے نیچے لٹک جاتی ہے ان سارے حروف کا یہی قائدہ ہے اب میں آپ کے سامنے اس کی پریکٹر کر کے دکھاتا ہوں بے رے بر اب تھوڑا سے میں زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ ذرا قریب سے اس کو دیکھ لیں عام ویڈیو بھی جب آپ لکھائی سیکھ رہے ہوں تو زوم کر کے دیکھ لیں تو ذرا سہولت رہتی ہے اور واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے اب دیکھئے بے پے تیرے تیرے وہ جو اردو پڑھنا نہیں جانتا یا حروف کی شناکت نہیں جانتا اگر یہ سبق خوش خطیقہ دیکھتا رہے تو اس کو کم از کم اس کی مشک ہو جائے گی اور پہچان ہو جائے گی تیرے فے رے پھر نون رے یہ رے ان سب کے جندانیں ایک ہی جیسے تھے میں نے ایک اٹھا کر دیا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں جیم رے جیم رے چے رے ہے رے یہ ذرا لکھنا مشکل ہوتا ہے جیم کو آپ دیکھو ذرا گوڑ سے یہ ایک لکیر نیچے سے اوپر ذرا ٹیڑی ہو کے جائے گی پھر اوپر سے نیچے ذرا ٹیڑی ہو کے آئے گی ہلکی سی پھر پیچھے جائے گی سیدھی ہو کر یہاں تک آئے گی بنیادی لکیر پر بنیادی لکیر سے اوپر اور یہاں تک مڑ جائے گی اس کی چونچ کے نیچے اور پھر بنیادی لکیر پہ یوں رے جڑ جائے گی یہ خے بن گئی ہے یہ سٹپ یاد رکھیں ایک دو تین چار پانچھے سات یہ سات لکیریں مختلف زابیوں سے لگیں گی تو یہ صحیح ڈیریکشن میں لکھی جائے گی اور یہ دیکھئے کہ یہ یوں ترچی اس رخ کو آ رہی ہے بلکل اوپر سے نیچے نہیں اوپر سے نیچے آتی تو ہے لیکن ذرا ترچی ہو کے جیسے سیڑھی آنیچے اترتی ہیں تو یہ حروف ہیں اب انہی حروف سے پہلے اگر ہم کوئی اور حرف جوڑنا چاہیں جیسے ابھی اوپر ہم نے کیا ہے اب کہتے ہیں کہ صبر صاد بے رے صبر اب دیکھیں صاد بے رے بے کا دندانہ گول ہو کے رے کے ساتھ نیچے آ گیا ہے اور رے نیچے اتر آئی ہے اب لکھتا ہوں سپر پے سے پہلے سین جڑ گیا اور رے نیچے اتر آ گئی اتر گئی ہے اس کے بعد لکھتا ہوں تیتر تیتر بتر کر لیں اور اب لکھتا ہوں مٹر تو ٹے سے پہلے میم جڑی تو پہلے ٹے سے پہلے رے سے پہلے ٹے جڑی تھی تو رے اوپر ہی رہی تھی اب تیسرا حرف پیچھے جڑ گیا تو وہ رے نیچے اتر آئی ہے اب دیکھیں کسر شروع میں الف لگا دو تو بن جائے گا اکسر اسی طرح پیر ہڑے لگا دو پیڑ درخت ہو گیا تو رے نیچے اتر آئی ہے اب دیکھیں ہم جبر چیڑ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے کا عام طور پر دندانہ آتا ہے لیکن جب یہ رے سے پہلے بے یا یہ حروف آئیں گے تو اس کا دندانہ گول ہو جائے گا خبر دیکھیں رے نیچے اتر آئی تو یہ رے کا آج سبق ہے جیم بعض اوقات یہ گول سر والی ہوتی ہے جب گول سر والی یوں کر کے جیم لکھی جائے تو اس وقت رے نیچے اتر آتی ہے دیکھیں یہ کر کے جیسے آپ دیکھتے ہیں گجرہ والا اگر لکھنا ہو یہ یوں بھی جیم لکھ دیتے ہیں جب اس طرح کی گول سر والی جیم آئے گی تو رے نیچے اتر آ جائے گی یہ دیکھیں تو یہ تھا آج کا سبق جس میں آپ نے سیکھا کہ رے کب وکیر پر آتی ہے کب وکیر سے نیچے اترتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے مطابق آپ سبق جاری رکھیں آپ اگر چینل پر پرانے ہیں سبسکرائبڈ ہیں تو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اور اگر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن دبا دیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو بھی مل سکے تو آج کا ہمارا سبق نمبر پندرہ تھا دوسرے باب کا دوسرا باب ہم نے کیا ہے کہ دو حرفی باب ہے دو حرفوں والے لفظ پر مشتمل باب جس میں دو دو حرف جوڑ کے سکھائے جاتے ہیں اس میں سبق نمبر پندرہ میں ہم نے رے کا سبق سیکھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ